بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش باش ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم اور عباد رکھے اور ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے بچائے آمین چلیں وقت زائے کے بغیر اپنی ریسیپی کی طرف بڑھتی ہیں جو کہ مسالہ بھنڈی ہے اس کے لئے میں نے ون کے جی فروزن بھنڈی لی ہے کیونکہ میرے پاس فریش نہیں تھی اگر آپ کے پاس فریش ہیں تو آپ فریش لے لیں بھنڈیوں کو میں نے بازکٹ میں نکال لیا ہے اس کے اوپر آپ کو وائٹ وائٹ آئیس نظر آ رہی ہوگی اس کو میں جھٹک لیتی ہوں تاکہ یہ باہر بن نکل جائے اگر میں اس کو ایسے ہی ڈال دوں گی آئل میں تو یہ پانی بن جائے گی اور بھنڈیاں جو ہیں وہ لیستار ہو جائیں گی اور اچھی طرح فرائی نہیں ہوں گی میرے پاس پوری بھنڈی ہے اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لوں گی اگر آپ فریش بھنڈی لے رہے ہیں تو آپ اس کے آگے پچھے سے تھوڑی سی بھنڈی جو ہے وہ کار دیں اور اس کے بعد آپ اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں بھنڈیوں کو کارنے کے بعد ایک دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھی طرح دیفرسٹ ہو جائیں اگر آپ کے پاس مائکرو ویو ہے آپ کو جلدی ہے تو آپ مائکرو ویو میں ڈیفرسٹ کر لیں میں نے بھنڈیا ڈیفرسٹ کر لی ہے اب میں ان کو فرائی کرنا شروع کرتی ہوں پہن کو چولے پر رکھ کے میں نے ایک کپ آئل ڈال دیا ہے اس آئل کو اب اچھی طرح گرم ہونے دیتے ہیں گرم آئل میں ہی بھنڈیاں ڈالنی ہے اس کو ٹھنڈے آئل میں نہیں ڈالیں گے ورنہ وہ اچھی طرح فرائی نہیں ہوں گی ٹائم زیادہ لیں گی اور ٹوٹ بھی جائیں گی میرا آئل جو ہے تقریباً گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں بھنڈیاں ڈالنے لگی ہوں ساری بھنڈیاں ایک ہی وقت میں نہیں ڈال دینی بلکہ اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں آدھی بھنڈیاں میں نے ڈال دی ہیں اب ان کو میں فرائی کر لوں گی آئل میرا گرم ہو چکا ہے اب باقی کی آدھی جو ہے وہ میں بعد میں فرائی کروں گی یہ دیکھیں اب ڈالنے کے بعد ان میں زیادہ چمچہ نہیں لانا ورنہ بھنڈیاں جو ہے وہ لیستار ہو جائیں گی جب دیکھیں بھنڈیاں تھوڑی سی پاک گئی ہیں تو ان کو اوپر نیچے گار دے تاکہ نیچے باری جو ہے وہ جل نہ جائے ایسے ہی دو تین بار کریں اور جب بھنڈیاں اچھی طرح فرائی ہو جائیں تو پھر ان کو نکال لیں ہاں میری بھنڈیاں جو ہے یہ دیکھیں کافی حد تک فرائی ہو چکی ہیں ان کو میں تھوڑا سا اور پکاؤں گی اب میں نے ان کو نکال لیا ہے کیونکہ جتنی مجھے چاہیے تھے یہ اتنی فرائی ہو گئی ہیں اب ان کو نکالنے کے بعد اسی گرم آئل میں میں باقی کی عادی بھنڈیاں ڈال کے بھی فرائی کر لوں گی ان کو بھی اسی طرح فرائی کرنا ہے جیسے میں میں نے پہلی والی کو کیا ہے تو اب یہ سارے نکل چکی ہیں اب میں باقی کی عادی اس کے اندر ڈال دوں گی اس کو بھی ایسے ہی ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ بھی میری بھنڈیاں فرائی ہو جئی ہیں ان کو بھی میں نے نکال لیا ہے تو بھنڈیاں یہ پروسیجر کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے ایک تو بھنڈیوں کے اندر لیس ہتم ہو جاتی ہے دوسرا بھنڈیاں وہ زیادہ ٹیسٹی ہو جاتی ہیں اور بعد میں ٹوٹی بھی نہیں ہے تو چلیں یہ والا آئل اب اسی میں میں ڈال کے پیاز فرائی کروں گی اس آئل کو ضائع نہیں کرنا اب بھنڈی کا مسالہ بنانے کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے لئے جو انگریڈیاں چاہیئے وہ کچھ یوں ہیں آپ چار بڑے سائز کی پیاز لے لیں اور اس کے بعد آپ چھے در ٹوماٹر لے لیں اگر آپ کے پاس بڑے ہیں تو آپ چھے لے لیں میرے پاس چھوٹے تھے تو میں نے چھے لے لی ہیں جو سپائسز آپ کو چاہیئے وہ کچھ یوں ہیں ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون ریڈ چیلیز ون ٹی سپون ٹرمریک ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون اجوائل اور ون ٹی سپون بلیک پیپر چار ہری مچھے لے لیں یہ میں دو کٹ کے ڈالوں گے اور دو میں سابت ہی ڈال دوں گے اب پیاز کو کٹ لیتے ہیں پیاز کو اس طرح نہیں کٹنا آپ نے اس طرح کٹنا ہے اس طرح پیاز جو ہے وہ زیادہ جلدی فرائی ہو جاتے ہیں اور سافٹ ہو جاتے ہیں پیازوں کو باریک باریک کٹ لیں سارے پیازوں کو ایسے ہی کٹنا ہے پیاز کو کٹنے کے بعد ہم اسی آئل میں ایسے ہی کٹنے کے بعد ہم اسی آئل گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں سارے پیاز ڈال دیتی ہوں اور ان کو فرائی کرتی ہوں آئل کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر پیاز میں نے ڈال دی ہے ساتھ ہی میں نمک ایڈ کروں گی نمک ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز جلدی سافٹنس کی طرف آ جاتے ہیں اور جلدی فرائی بھی ہو جاتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ میں فرائی کرتی رہوں گی فلیم جو ہے وہ آپ نے ہائی رکھنا ہے یہ دیکھیں میرے پانچ دس منٹ کے بعد پیاز جو ہیں وہ اس شکل میں آ جائیں گے تو آپ اس طرح اس کو پیاز کو فرائی کرتے رہیں حتیٰ کہ یہ سافٹ ہو جائے پیاز میرے اچھی ہاتھ سے سافٹ ہو چکی ہیں اور یہ اب اس ٹیج پہ میں ان میں ٹماتر بھی کٹ کے ڈال دوں گی اب ان کو ٹماتر کے ساتھ فرائی کرنا ہے فلیم میں نے ابھی تک ہائی ہی رکھا ہوا ہے اس کو میں نے لو نہیں کیا اب ان ٹماتروں کو بھی اچھی طرح گلا لینا ہے اگر آپ کے ٹماتر نہ گال رہے ہوں تو آپ اس کو اس ٹیج پہ پانی کا چینہ دے کے تو اس کو ہلکی فلیم پہ تھوڑی دیوے کے لیے ڈھاک دیں تو ٹماتر اچھے سے گال جائیں گے اب میرے ٹماتر اچھے ہاتھ سے گال چکی ہیں تو اس میں میں اپنی سارے مسالج ہیں وہ بھی ایٹ کر لیتی ہوں اور ان کو اچھی طرح مکس کرتی ہوں یہ میں نے اب اس میں بلیک پیپر ڈالی ہے تو اب ان کو اچھے سے ہلا لیتے ہیں اب ساتھ ساتھ اس کو فرائی کرتے جاتے ہیں فلیم ابھی بھی میرا ہائی ہی ہے تو میں اس کو ابھی ہائی فلیم پہ ہی کروں گی ان کو کور کر کے نہیں پکانا یہ سارے پروسیجر میں اس کو ایک دفعہ بھی کور نہیں کرنا اب ساتھ ساتھ ٹوماتو میش کرتے جائیں اب دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے میں نے فرائی بھنیاں جو ہیں اس میں میں ایڈ کر دیتی ہوں فرائی بندیوں کو ایڈ کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح مکس کریں اب بندیاں جائیں وہ ٹوٹیں گی نہیں تو اب اس کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں ایسے پانچ کومنٹ اور بھون لیتے ہیں تاکہ آئل جائے وہ سرپلٹ ہو جائے اب دیکھیں اس کو اس طرح بھوننا ہے اب اب اس کو اگر اوپر نیچے کریں گے تو بندیاں ٹوٹیں گی نہیں کیونکہ بندیوں کو ہم نے پہلے فرائی کر لیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ان کو پکائیں کیونکہ جب ہم اس ٹیج پہ اس کو بھونیں گے تو اس کا ذائقہ اور اچھا آئے گا پیاز اور زیادہ سافٹ ہو جائیں گے بندیوں میں بھی تھوڑی سی قصر ہے گی وہ بھی ہو جائے گی بنیاں پک گئی ہیں اب ان کو میں نے دس منٹ کے لیے ہلکے فلیم پہ رکھ دیا تھا اور اس کو دم لگا دیا تھا اور ساتھ ہی اب میں نے اس کو اڈھکن اٹھا لیا اور ساتھ ہی میں نے ہری مرچے دو کٹ کے اور دو سابت ہی ڈال دی ہیں ساتھ ہی میں نے اجوائن بھی ڈال دی ہے اور گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیا ہے جو کہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی تو اب میں اس کو دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھتی ہوں تاکہ ہری مرچے دے وہ اچھی طرح پاکتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ بندی جو ہے میری تیار ہو چکی ہے اس طرح بہت مزے کی بندی بنتی ہے آپ بھی بنائیں اور دوسروں کو کھلائیں اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گی اللہ حافظ